ہینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انٹرسٹنگ فیکٹ بائی ایم ایچ کے تو دوستو آج کی میری اس ویڈیو میں میں آپ کو ایٹھ انٹرسٹنگ فیکٹ آف کوئن الیزبیت آف انگلینڈ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں یعنی کہ برطانیہ کی ملکہ الیزبیت کے بارے میں آٹھ دلچسپ حقائق دوستو آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ کوئن الیزبیت برطانیہ کی ملکہ تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی مگر آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ملکہ الیزبیت ایک دور میں برطانیہ نہیں بلکہ پاکستان کی بھی ملکہ رہ چکی ہیں آٹھ سپتمبر دو ہزار بائیس کو ملکہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر چھانوے سال تھی جبکہ پچیس سال کی عمر میں وہ برطانیہ کی ملکہ بن گئی تھی اس کا مطلب انہوں نے ستر سال اور دو سو چودہ دن ملکہ بن کر گزارے جو کہ انہیں دنیا کی تاریخ کی سب سے زیادہ عرصے تک ہیڈ آف سٹیٹ رہنے والی ہستی بنا دیتا ہے ملکہ الیزبیت کا شمار دنیا کی سب سے طاقتور ترین شخصیات میں بھی ہوتا تھا ان کے ایک آرڈر پر برطانیہ اور اس کے اتحادی کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے تھے اور اگر برطانوی پارلیمنٹ کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو ملکہ کا ایک آرڈر انہیں روک بھی سکتا تھا پسطو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ملکہ الیزبیت کی زندگی میں کچھ چونکا دینے والی حقائق بیان کرنے جا رہی ہوں اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور لائک کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون ملکہ برطانیہ کوئن الیزبیت 21 اپریل 1926 کو لندن کے ایک پوش ایریا میں پیدا ہوئیں جی ہاں یہ وہی ایریا ہے جہاں ہمارے میاں محمد نواز شریف کے فلیٹ موجود ہیں جن کی رسیدیں آج تک نہیں دے سکے ملکہ الیزبیت رات کے دو بچ کے چالیس منٹ پر پیدا ہوئیں تھی اور جس وقت یہ پیدا ہوئیں تھی اس وقت ان کے دادا کنگ جورت ففت برطانیہ کے باچھا تھے ملکہ الیزبیت کی ایک بہن بھی تھی پرنس مارگرٹ جو کہ ان سے پہلے دو ہزار دو میں اس دنیا سے جا چکی تھی دونوں بہنوں کی عمر میں صرف تین سال کا فرق تھا اور دونوں ہی بہنیں کبھی بھی سکول نہیں گئیں تھی اس لئے سکول کو ان کے لئے گھر آنا پڑا ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہی پوری ہوئی اور ان کی والدہ نے ہی ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا فیکٹ نمبر ٹو اس تو بے شک ملکہ الیزبیت ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھی مگر ملکہ بننے کے ان کے چانس بہت ہی کم تھے ان سے پہلے ان کے تایا اور ان کے والد کا نمبر بھی آتا تھا انیس سو چھتیس میں ان کے دادا کے مرنے کے بعد ان کے تایا جی جو کہ ان کے والد سے صرف ایک سال بڑے تھے وہ بادشاہ بن گئے اور ان کا نام تھا کنگ ایڈورڈ سیونتھ انہوں نے بادشاہ بنتے ہی بادشاہوں والے کام دکھانا شروع کر دئیے ان کا ایک امیر امریکی خاتون ویلیس سمسن کے ساتھ افیر چلنا شروع ہو گیا جو کہ پہلے ہی شادی شدہ ایک عورت تھی یہ عورت بھی کنگ ایڈورڈ سے شادی کے لیے تلاق لے رہی تھی اور یہاں کنگ ایڈورڈ بھی اپنی بیوی کو تلاق دے رہا تھا جو کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی تھی تہاں برطانوی شاہی خاندان میں ایک قانونی بھونچال آ گیا کیونکہ شاہی خاندان نہیں چاہتا تھا کہ برطانیہ کا بادشاہ کسی امریکی عورت سے شادی کرے اور اس عورت کے پہلے سے موجود امریکی بچے شاہی خاندان میں کل کو اتنا حصہ مانگیں ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کنگ ایڈورڈ نے اپنی پیار کی خاطر بادشاہت کا تخت چھوڑ دیا اس تہاں ملکہ الیزبیت جو کہ اس وقت ایک شہزادی تھی ان کے والد کینگ جورت سخت برطانیہ کے بادشاہ بن گئے فیکٹ نمبر تھری دوستو انیس سو انتالیس برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں تاخل ہو چکا تھا شہزادی الیزبیت اور ان کی بہن اس وقت لندن میں اکیلی تھی اور ان کے والدین یعنی بادشاہ اور ملکہ اس وقت کینیڈا کے دورے پر تھے لندن میں زوردار بمباری شروع ہو چکی تھی اور برطانوی آرمی چاہتی تھی کہ شہزادی الیزبیت اور ان کی بہن کسی دوسرے ملک محفوظ پہنچا دی جائیں یہ بات جب ان لڑکیوں کی والدہ یعنی کہ اس وقت کی ملکہ کو پتا چلی تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹیاں میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی اور میں بادشاہ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی انیس سو پینٹالیس میں شہزادی الیزبیت اٹھارہ سال کی ہو چکی تھی اور انہوں نے عام لڑکیوں کی طرح جنگ کے دینوں میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی ٹھانی اپنے خاندان کی کافی مخالفت کے باوجود یہ آرمی میں نوکری کرنے میں حاصل کامیاب ہو گئیں بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ستر سال تک برطانیہ پر راج کرنے والی ملکہ الیزبیت جنگ کے دینوں میں برطانوی آرمی میں خدمات بھی سر انجام دیتی رہی ہیں دوستو شہزادی الیزبیت کی شہزادی اپنے ہی ایک دوسرے قزن کے ساتھ پرنس فلپ سے ہوئی یہاں بھی شادی کے ٹائم کافی پنگا پڑا اس لڑکے کی بہنوں نے جرمن آدمیوں سے شادیاں کر رکھی تھیں شہزادی الیزبیت کی شہزادہ فلپ سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب وہ تیرہ سال کی تھی ان دونوں کی شادی انیس سو پنتالیس میں ہوئی شادی کے وقت انہیں پوری دنیا سے پچیس سو سے زائد گفٹس بھی ملے فیکٹ نمبر فائیو انیس سو باون میں شہزادی الیزبیت اپنے خانون کے ساتھ چھٹیاں منانے افریقی ملکینیا پہنچی ہوئی تھی اور یہاں ان کو اطلاع ملی کہ برطانیہ میں ان کے والد کی جورج کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ ملکہ بن چکی ہیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب کوئن الیزبیت برطانیہ کی ملکہ بنی تو اس وقت ناصف برطانیہ کی ملکہ تھی کہ 32 مختلف ممالک کی بھی ملکہ تھی جن میں پاکستان بھی شامل تھا الیزبیت انیس سو پچپن تک پاکستان کی بھی ملکہ رہی فیکٹ نمبر سیکس تو برطانوی شاہی خاندان کے لوگوں کو کافی مغرور سمجھا جاتا تھا مگر ملکہ الیزبیت ان سب سے الگ تھی انہوں نے عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کا کافی شوق تھا وہ بہت دفعہ بغیر کسی سکیورٹی اور پروٹوکول کے اپنے محل سے نکل کر ایک عام بوڑی عورت کی طرح لندن کی ٹرینز میں سفر کیا کرتی تھی اور لوگ انہیں پہچان بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں سو سے زائد دوسرے ممالک کے دورے بھی کیے جن میں فرانس کا دورہ 13 دفعہ جبکہ کینیڈا کا دورہ 22 دفعہ انہوں نے کیا انہوں نے دو دفعہ پاکستان کا بھی دورہ کیا اور یہ 15 دن پاکستان گزار کر گئی تھی جس کے دوران انہوں نے کوئٹا پشاور کراچی لاہور نورتھن ایریا کا ٹور بھی کیا دوسری دفعہ ملکہ سن 1997 میں آئیں پاکستان پہنچی جب پاکستان کی پچاسویں سالگیرہ منائی جا رہی تھی اس دفعہ وہ پاکستان صرف 6 دن ہی رکھ سکیں اس موقع پر ملکہ نے فیصل مسجد اسلام آباد کا بھی دورہ کیا مسجد میں انہوں نے سر پہ دوبٹا لے رکھا تھا پیروں میں جرابیں پہن رکھی تھی دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ملکہ برطانیہ پاکستان کا سب سے عظیم سیویل ایوارڈ نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا اس دور کے درمیان انہوں نے لاہور کے مشہور کالج انسی اے کا بھی دورہ کیا اور طلبہ کے ساتھ وقت بھی گزارا فیکٹ نمبر سیون برطانیہ کا لال پاسپورٹ بھی انہیں کے نام سے جاری ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو کسی برطانیہ میں سفر کے دوران ملکہ کو ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں تھی اس کار میں وہ بیٹھ جائیں گی اس کا ڈرائیونگ لائسنس چیک بھی نہیں ہو سکتا ملکہ اور ان کے سٹاف کے لیے برطانیہ میں سفر کے دوران کوئی بھی سپیڈ لیمٹ نہیں تھی طلب کے وہ کہیں بھی کسی بھی سپیڈ لیمٹ میں گاڑی چلا سکتے تھے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو برطانیہ کے قانون کے مطابق ان کا قومی پرندہ سوان ہے اور برطانیہ میں موجود تمام سوان ملکہ برطانیہ کی پروپرٹی ہیں اور ان کو مارنا یا پکا کر کھانا قانونن جرم ہے تو دوستو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ نے ایٹ انٹرسٹنگ فیکٹس کو ان الیزبیت کے بارے میں جانچ لیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ